بسم اللہ الرحمن الرحیم عدت کس وقت ختم ہوتی ہے یعنی عدت کا جو اختتام ہوگا یہ کب ہوگا مسئلہ تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کتابوں میں مل جاتا ہے کہ کس وقت سے عدت شروع کرنی ہے یہ تو مسئلہ مل جاتا ہے لیکن ختم کس ٹائم میں کریں گے دن میں دس بجے کریں گے یا سورج ڈوبنے کے بعد کریں گے یا بارہ بجے کریں گے یا کس ٹائم میں کس وقت عدت ختم ہوگی عدت کی جو پاوندیاں ہیں وہ کس وقت ختم ہو جائیں گی بڑا اہم مسئلہ ہے ہر کتاب میں یہ مسئلہ ملنے والا نہیں ہے بڑی تحقیق کے بعد بڑی جستجو کے بعد یہ مسئلہ ملا ہے اسی لئے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ بھی جان پائیں سمجھ پائیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے صحیح مسئلہ یہ ہے اگر شوہر کے وفاد کے بعد انتقال کے بعد عورت عدت گزار رہی ہو اور اگر وضع حمل ہے پیٹ میں بچہ تھا تو ایسی صورت میں بچہ پیدا ہو جائے گا تو عدت ختم ہے اس کے لئے تو کوئی ٹائم نہیں کوئی وقت نہیں کیونکہ جب بچہ پیدا ہو گیا عدت ختم لیکن اگر ایسی نہیں تھی عورت حاملہ نہیں تھی تو چار مہینے دس دن کا حساب لگا کر اس کو عدت میں گزارنا تھا تو یہ چار مہینے دس دن مکمل کب ہوگا کس ٹائم میں ہوگا یہی اصل مسئلہ ہے جواب یہ ہے کہ جس وقت شوہر کا انتقال ہوا تھا انتقال اسی وقت اس کی عدت مکمل ہو جائے گی کس وقت دفن کیا گیا تھا کس وقت جو ہے نماز جنازہ پڑھی گئی تھی کس وقت کفنایا گیا تھا کس وقت موت کی خبر ملی تھی ان تمام باتوں کا کوئی اعتبار نہیں وفات کس ٹائم میں ہوا تھا اگر رخصت ہوئے تھے دنیا سے کس وقت موت آئی تھی اس ٹائم کو دیکھنا ہے مثال کے طور پر بارہ بجے انتقال ہوا تھا اب جیسے ہی بارہ بچ جائے گا یعنی ایک چار مہینہ چار مہینہ دس دن جیسے ہو جائے گا اور بارہ بچ جائے گا بس عدت کا وقت ہو گیا ختم اب اس کے اوپر سے پابندیا ختم ہو گئی عدت سے نکلنے کے لئے بھی بڑا عجیب و غریب حرکت عورتیں جمع ہو جاتی ہیں گھر سے باہر لے جاتی ہیں چوڑیاں پہناتی ہیں اس کو جو ہے اچھے اچھے کپڑے پہناتے ہیں یہ سب کوئی چیزیں سریعت کی باتیں نہیں ہیں منمانی ہیں گھڑی ہوئی باتیں ہیں لوگ اپنا طریقہ بنائی ہوئے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بس عدت کا ٹائم مکمل ہو گئی ہے تو عدت ختم ہو گئی عدت ختم ختم عدت سے نکالنے کے لئے وہ الگ سے کام نہیں ہے بہر کیفی الگ موضوع ہے بیان کر رہا تھا کہ جیسے ہی عدت جو ہے وفات کا ٹائم آ جائے گا یعنی جس وقت انتقال ہوا تھا اسی وقت عدت ختم لہٰذا شام تک سورج کے ڈوبنے تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا ایک دن آگے بڑھانا دو دن بڑھانا یہ بھی غلط ہے شریعت میں اضافہ ہے کیوں ایسا ہوتا ہے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بس ایسے ہی کہتے ہیں کہ چلو کام کرتے ہیں عدت میں اتنا دن بیٹھے بھی دس دن اور بڑھا دیتی ہوں غلط ہے ناجائز ہے شریعت میں اضافہ کرنا ہے جتنا دن کے لئے کہا گیا ہے اتنے ہی دن عدت میں بیٹھنا ہے اس کے بعد عدت کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور عدت ختم اسی وقت ہوگی اگر طلاق کی عدت تھی تو جس وقت اگر وہ حائزہ تھی تو ہے جس وقت ختم ہو جائے اسی وقت عدت ختم اسی طرح جس وقت اگر وہ حاملہ تھی بچہ پیدا ہو جائے تو عدت ختم لیکن حاملہ نہیں تھی ایسی عورت تھی جس کو حیز نہیں آتا تھا ایسی عورت تھی جو مریض کی وجہ سے زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے اب بہت کم عمر ہونے کی وجہ سے اس کو جو ہے ماہواری نہیں آتی تھی اب اس کے لئے تین مہینہ عدت گزارنا تھا طلاق کی عدت تو جس دن جو تین مہینے کا حساب کیسے کریں گے کس وقت سے حساب کریں گے تین مہینے کا حساب اسی وقت سے کریں گے جب طلاق دی گئی تھی اگر شہر اس کو دو بجے طلاق دیا تھا خبر چاہے دس بجے پہنچے یا خبر دس دن کے بعد پہنچے اس کا کوئی اعتبار نہیں لیکن دو بجے اگر طلاق دیا تھا جیسے ہی دو بجے گا تین مہینہ مکمل ہو کر جیسے ہی دو بج جائے گا سمجھو عدت ختم تو اسی لئے عدت کس وقت ختم ہوگی یہ بہت اہم اور ضروری موضوع تھا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین 343 کو میسج کریں